السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بہت ہی گلیمرس بہت ہی وائرل میک اپ اگر آپ سٹارٹ سے اند تک پورا میک اپ وچ کریں گے تو آپ کو بہت چیزیں جو ہے وہ سیکھنے کو ملیں گی سب سے پہلے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ موڈل کی جو سکن ٹون ہے وہ ٹین ہے اور آج ہم کس طرح سے اس کو ہینڈل کریں گے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آئی میک اپ بھی بہت ڈیٹیل کے ساتھ سب سے پہلے ہم نے ان کی آئی برو کو تھوڑا سا ڈیفائن کیا ہے پاودر شیڈ کے ساتھ اور اب ہم بیوٹی فائی بائی آمنا کا آئی بیس جو ہے وہ ان کی آئیز پر اپلائی کر رہے ہیں کیونکہ آئی میک اپ کرنے سے پہلے آپ کو آئی بیس لگانا بہت ضروری ہے تو دوستو آج کا جو میک اپ ہے یہ ہم افغانی برائیڈ میک اپ کر رہے ہیں جسے ہم پکتونی برائیڈ بھی کہہ سکتے ہیں پشتو برائیڈ تو یہ پشتو برائیڈ اس لیے کہ ایک تو ان کا ڈریس اور جیولری جو تھی وہ بالکل افغانی سٹائل کی تھی تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ کے ساتھ کچھ ڈیفرنٹ شیئر کروں گا انشاءاللہ سب سے پہلے ہم نے خودا کی روز گولڈ پیلر میں سے ایک میڈیم براؤن کلر لیا ہے اور آوٹر وی سے پہلے ہم نے ایک کریز لائن ڈرا کی ہے اور ایک ہی کلر کے ساتھ ہم جو ہے وہ پلے کریں گے ٹرانزیشن کلر الگ سے نہیں اپلائی کریں گے کیونکہ میں ان کے لیے ڈریو کو کافی برائیڈ کرنے والا ہوں تو اس کے لیے ہمیں ٹرانزیشن کے ساتھ کچھ سوفٹ کلر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جس ہم نے پہلے ہی ایک سوفٹ کلر لے لیا اور اس کو اچھے سے ہم نے بلینڈ آؤٹ کر لیا اور اچھے سے بلینڈ کرنے کے بعد ہم نے ان کے انر سائیڈ پہ بھی سیم کلر جو ہے اس کو پھر فل کیا تھا اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے پوری آئی کے اوپر یہ کلر سپریڈ کر کے اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے اور اب میں نے سکرین پہ جو شیئر کیا ہے وہ اوپرا برینڈ کا کریم جل ہے جس کو میں برو بون کو انہانس کرنے کے لیے اپلائی کر رہا ہوں اس طرح سے آپ نے ایک لائن ڈرا کر لینی ہے پہلے اس کا یہ ٹرینڈ تھا کہ یہ آئی برو کے انر تک یہ لائن یہ پسند کی جاتی تھی لیکن اب ٹرینڈ چینج ہو جو کہ آپ صرف آپ برو بون کا جو آر چیری ہوتا ہے وہاں سے آؤٹ کارنر تک اس کو انہانس کرتے ہیں اور اگر آپ کی چوائز ہے کہ آپ فل برو بون کو ہائلائٹ کرنا چاہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اسی کریم پیگمنٹ سے میں نے ان کے انر کارنر کو بھی تھوڑا سا ویزیبل کرنے کے لیے یہ پیگمنٹ اپلائی کیا ہے اور اب میں راؤنڈ برش کے ساتھ پہلے اس لائن کو دیرے دیرے سلائٹلی سلائٹلی آرام آرام کے ساتھ نیچے کی طرف جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ میں پل کروں گا جب یہ پل ہو جائے گا یہ لائن بالکل بلر ہو جائے گی تو اسی لائن کے ساتھ رات رہ کے جو راؤنڈ برش ہے اس کو میں کلاک وائز موف کروں گا اور یہ دیرے دیرے اوپر کے طرف بلینڈ ہونا شروع ہو جائے گا اور اس سے آپ کی ساری جو ٹوٹل ہارش لائن ہے وہ بلر ہو جائے گی اور اس طرح سے آپ نے اس کو فائنلی جو ہے وہ بلینڈ کر لینا ہے اور اب ہم کرتے ہیں سیکنڈ آئی کا میک اپ اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آگے ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا تو یہ میں نے لیا ہے داوما کول کا سیٹنگ سپری اور فلیٹ برش کو سیٹنگ سپری کیا ہے اور اب میں ہودہ روز گول پیلٹ میں سے یہ ایک ٹی پنک سا کلر لے رہا ہوں اس کو میں نے لیڈ کے سینٹر میں اپلائی کیا اور اسی طرح میں نے اسے دیرے دیرے انر کی طرف بھی اپلائی کیا اور اس کی ہارش لائن کو بھی اچھے سے بلر کرنے کی کوشش کی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں میٹیلک شیڈ اپلائی کرنے کے بعد بھی اس کی لائن کو جو ہے وہ رب کر رہا تھا تو اس طرح سے آپ نے آؤٹ کارنر سے تھوڑا سا پہلے اس کو اچھے سے سپریٹ کر دینا ہے اور اپلائی کر دینا ہے اور اب میں نے لی ہے بی ایچ کاسمیٹکس کی گلیٹر گلو جو کہ بہت اچھی ہے پہلے بھی میں آپ کو اس کے بارے میں موٹیویٹ کر چکا ہوں اور یہ دیکھیں فلیٹ بریش کی ہیلپ سے میں یہاں ٹیپ ٹیپ کر کے اس کو سیٹ کروں گا اور جتنی کم آپ یہ گم اپلائی کریں گے اتنا ہی اچھا ریزرٹ ملے گا کچھ بیڈ ایکسپیرینس میرے ساتھ ہو چکے ہیں سم ٹائم اگر پیگمنٹ کریم کا زیادہ لگ جائے تو آپ کا گلیٹر پیچ کر جاتا ہے تو میں آپ کو یہی مشروع دوں گا آپ جتنی کم کونٹیٹی میں اپلائی کریں گے اتنا ہی اچھا رہے گا اس کے بعد ہم نے آؤٹ کارنر سے آئی کے آؤٹ کارنر سے جہاں پہ برو فینش ہوتی ہے اس ڈائریکشن میں ایک پہلے ونگڈ لائن کریٹ کی بلکل سیدھی سی لائن ہم نے کریٹ کر لی تھوڑی سی موٹی اور اس کے بعد اس لائن کو ہم نے انر کی طرف جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سپریڈ کیا جیسے ہم کسی چیز کو سمجھ کر کے اس کو پھیلا دیتے ہیں تو جو آؤٹ کارنر پہ بلکل ایج پہ جو لائن ہے وہاں آپ نے ٹچ نہیں کرنا آپ نے جہاں پہ کریز لائن کی ایک ڈپتھ لائن فیل ہو رہی ہے اس طرف اس کو کرو بنا کے جیسے کہ آدھا چاند ہوتا ہے ہاف مون اس طرح یہ کرو بنا لینا آپ نے یہ کرو زیادہ ڈیپ بھی نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ فلیٹ بھی نہیں بس جتنا میں نے یہ کرو اندر کی سائٹ سے گول کیا ہے اتنا ہی گول آپ کو کرنا ہوگا اگر آپ زیادہ اندر کی طرف ڈیپ راؤنٹ کر دیں گے تب بھی اچھا نہیں لگے گا اور اگر آپ بلکل وی شیف بنا دیں گے تب بھی اچھا نہیں لگے گا تو اس طرح سے یہ لائنر اپلائے کرنے سے آئیز جو ہے وہ بہت بڑی بڑی دیکھتی ہے اور خوبصورت دیکھتی ہے پور کشش دیکھتی ہے تو اس طرح سے آپ نے انر کی طرف آ کے اس کو بلکل باریک وی میں جو ہے وہ اپلائے کر دینا اور بعد میں بلیک پاودر شیڈ سے اس کو میٹیفائی کرنا ہے اچھے سے لاک بھی کرنا ہے اور اور بھی جڈ بلیک کرنا ہے تو اس کے لیے میں لے رہا ہوں جی خودہ پیلٹ میں سے ایک بلیک شیڈ اور چھوٹے سے ایک کٹ برش کی مدد سے میں اس کی لائن کو بھی ساتھ ساتھ میٹیفائی کر رہا ہوں اور ویزیبل کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائنر ہمارا نیٹ ہو گیا تھا پھر بھی ہم فائنل پہ جا کے جب بیس ویس بنائیں گے اور ان کی کانٹور برانزنگ کریں گے تب بھی ہو سکتا ہے کچھ برانزنگ یا ہائی لیٹر پاودر جو ہے وہ آئس کے اوپر اکثر فال آؤٹ ہو جاتے ہیں جب ہم سپونج کی مدد سے اپلائے کر رہے ہوتے ہیں یا برش کی مدد سے پاودر ٹرانسلیشن یا کچھ بھی اپلائے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہماری آئس کے اوپر پیگمنٹس جو ہیں وہ ضرور فال آؤٹ ہوتے ہیں تو آپ کو اس ٹائپ کا میک اپ کرنے کے لیے تین سے چار بار لائنر کو نیٹ کرنا ہوگا حالانکہ یہ جیل لائنر ہے یہ ایک بار لگ جائے تو اتنا وارٹر پروف ہے کہ آپ اس کو واش بھی کریں گے تو یہ نہیں اترے گا لیکن آپ کو نیٹنس کا انڈ چاہیے تو نیٹنس کا انڈ تبھی آ سکتا ہے جب آپ ایک لائنر کو پہلے رفلی لگا کے پھر اس کو تھوڑا سا نیٹ کر لیں اور بعد میں اس کو دو تین بار نیٹ کرتے جائیں جب بھی آپ کا دھیان پڑے آپ کو لگے تھوڑا سا میس ہوا ہوا اوپر تھوڑا سا کوئی پاولر لگا ہوا یا کوئی چنک گیرا ہوا ہے تو آپ اسے فوراں نیٹ کریں چاہے آپ کو یہ پروسس بار بار کرنا پڑے اور یہ دیکھیں یہ جیل لائنر میں نے آئس کے اندر ایڈ کیا اور اب ہم ان کی سکن کو پرپ کر رہے ہیں جو میری لاسٹ فور ٹو فائی ویڈیوز میں آپ دیکھ چکے ہوں گے تو بس میرا یہ سٹائل ہے یا عادت ہے کہ مجھے ایک چیز اچھی لگے تو پھر میں اس کا کافی زیادہ یوز کرتا ہوں اور جو چیز پسند نہ آئے ان کی تو سال ہا سال بھی باری نہیں آتی میری وینٹی میں تو اس طرح سے ہم نے ان کی سکن کو جو ہے وہ پرپ کیا ہے اور یہ جو ویڈیو ہے ویڈاوٹ اینی رینگ لائٹ ویڈاوٹ اینی فیلٹر اور ویڈاوٹ اینی سپیسیفک لائٹس بن رہی ہے تو آپ بلیو کریں کہ جیسا یہ ریل میں دیکھ رہا تھا شاید سکرین پہ آپ کو ویسا نہیں دیکھ رہا ہوگا آئی تینک سو کہ وہ آرٹس جو ہے نا وہ دنیا کا کامیاب ترین آرٹس ہے جس کا کام ریل میں اچھا ہو ورنہ رینگ لائٹ میں اور بارا بارا رینگ لائٹ لگا کے ٹاپ سٹارز کی طرح میں نام مینشن نہیں کروں گا تو میں چاہوں تو میرا کام بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں اور آپ کے موں سے جس واؤ نکلے وہ واؤ جو ہے نا وہ مجھے فیک واؤ لگتی ہے جو کہ لائٹس کا کمال ہو یا پھر انوارمنٹ کا کمال ہو اصل کام یہ ہے کہ جو آپ لائیو کرتے ہو وہ کتنا خوبصورت ہے اور اب ہم نے ان کو نان خطائی شیڈ جو تھا وہ اچھے سے ان کی سکن کے اوپر پینٹریٹ کیا ہے اس کو سٹ کیا ہے اور اس کے بعد جو فاؤنڈیشن کو لاک کرنے کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں جی فٹ می کا لائٹ بیش جو کلر ہے کمپیکٹ پاودر کا وہ ٹیپ ٹیپ کر کے ان کی سکن کو پر اپلائی کریں گے اور یہاں ایک اور چیز کلیئر کر دوں کہ آپ کو دیکھنے میں یہ ییلو انڈر ٹون کے ساتھ کمپیکٹ لگ رہا ہوگا تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ ہمیں ییلو ٹون کے ساتھ ہی رہنا چاہیے کیونکہ ہم نے جو ان کو 45 کے لیول کا نان خطائی اپلائی کیا تھا وہ ان کی ٹون سے تھوڑا فیئر تھا اور اب جب ہم لائٹ بیش کلر کا پاودر اپلائی کریں گے تو دونوں کا کومبو مل کے بہت ہی نیچرل فیئر دیکھے گا اور پاودر اپلائی کرنے کے بعد ہم لور لیش لائن کا ورک کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد پاودر کو ڈسٹ آف کر دیں گے کیونکہ پاودر ہم نے بہت ہی زیادہ کونٹریٹی میں اپلائی کیا تھا اور اس وجہ سے ہمارا لور لیش لائن پر جو ورک ہے اسے کرتے ہوئے اگر ہمارا فال آؤٹ ہوتا ہے براؤن دونوں کلر سے ان کی لور لیش لائن کو ڈیپٹ دی ہے پہلے میں نے بلیک کلر کے ساتھ لائن کریٹ کی اور اب میں ڈاک براؤن کے ساتھ جو ہے اس کو سمجھ آؤٹ کر رہا ہوں اور بلائر کر رہا ہوں تاکہ یہ بہت ہی بلاری ایفیکٹ دے اور دوستے دونوں آئس کی لور لیش لائن کو اچھے سے کونٹور کرنے کے بعد جو ہے ہم انہیں فائنلی ڈسٹ آف کریں گے پورے فیس کو جہاں جہاں بھی ہم نے پاورڈر اپلائی کیا تھا اچھے سے اس کو ڈسٹ آف کریں گے اور اس کے بعد یہ فاؤنڈیشن جہاں 24 آرز تک تو بلکل اپنی جگہ سے سلپ نہیں ہوتا بلکہ میرے بہت سے کلائنٹ جو ہیں وہ میرے فالور بھی ہیں اور یہ میری ویڈیو کو ڈیلی ووچ بھی کرتے ہیں تو وہ جب یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ اس چیز کو اگری کرتے ہیں کیونکہ وہ میرے سے میک اپ کروا کے جاتے ہیں تو اگلے دن جب وہ آتے ہیں تو میگ اپ تقریباً 50-60% ان کے فیس پہ لگا ہی ہوتا ہے یا تو وہ اس کو میگ اپ ریموور سے ریموور نہیں کرتے ہیں یا پھر وہ کہتے ہیں ہم نے شاور بھی لیا اور اچھے سے فیس واش بھی کیا لیکن میگ اپ بیس آپ کا مکمل نہیں اترا تو یہ اتنا لانگ لاسٹنگ بیس ہے اور اب دیکھیں میں انہیں لوشیس برینڈ کا جو کنٹور پیلٹ ہے اس میں سے کنٹور لے کے اپلائی کر رہا ہوں اور پاکستان میں اگر یہ ایزیلی آپ کو اویلیبل ہے تو اس کو ضرور بائے کیجئے گا ایک تو یہ کافی ریزنیبل ہے 2700 میں یہ پیلٹ آپ کو مل جاتا ہے جس میں فور شیڈ ہیں اس کا برانزنگ ہے کنٹور ہے اور اس کے علاوہ اس کا ایک سٹرابنگ پاودر ہے اور ایک ہائیلائٹر ہے چار چیزوں کا یہ کامبینیشن ہے اور بہت اچھا پیلٹ ہے آپ اسے بائے کریں گے تو آپ کو کافی زیادہ اچھے ریزلٹس ملیں گے اور آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی بیڈ ایکسپیرینس شیئر کرنے والا ہوں اس طرح کے گوڈیز جو ہائیلائٹر ہوتے ہیں وہ آپ کو اکثر مل جاتے ہیں فور 300 میں 400 میں 500 میں تو میں نے بھی ایک لے لیا تھا تو آج آپ کے ساتھ ایکسپیرمنٹ کر رہا ہوں یہ بالکل فریش میں آپ کے ساتھ اپلائی کر رہا ہوں تو دیکھتے ہیں اس کا کیا ریزلٹ آتا ہے میں نے بریش کو تھوڑا سا سیٹنگ سپری کر لیا تھا جو کہ نوملی میں کرتا بھی ہوں اور اس طرح سے میں نے اس کو اپلائی کیا اور دوستو اتنا اپلائی کیا اتنی زیادہ زیادہ کانٹریٹی میں اپلائی کیا لیکن یہ پھر بھی جو ہے سٹی نہیں ہوا اور جب بھی میں اپلائی کرتا تھا دو سیکنڈ کے بعد ہی یہ فلائی ہو جاتا تھا تو میں آپ کو کبھی بھی سیجیسٹ نہیں کروں گا کہ اس طرح کے ہائیلائٹر آپ لیں اور اس کا کمپیریزن پھر آپ ایک اچھے ہائیلائٹر کے ساتھ کریں ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے اوپر اس کے سمیش باکس کا ہائیلائٹر لگا کے تھوڑا سا اس کو ویزیبل کر دیا تھا اور اب میں انہیں بلاش آن کر رہا ہوں اور بلاش آن کرنے کے بعد جو ہے ہم ان کی آئیس کا جو فائنل ورک ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے اور دوستو کانٹور کرنے کے بعد کانٹور کو ڈیفائن کرنے کے لیے آپ کو ایک لائٹ کلر کا کمپیکٹ پاوڈر اس طرح سے اپلائی کر لیں نہ چاہیے بعد میں اس کو آپ ڈسٹ آف کر دیں تو ایسا کرنے سے جو آپ کی کانٹور لائنز ہوتی ہیں وہ بہت ویزیبل ہو جاتی ہیں اور فیس کے جو کٹس ہیں وہ کافی پرامیننٹ ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے اس کو اپلائی کر لی اور بعد میں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو ڈسٹ آف بھی کر لیں کہ کہیں پاوڈری پاوڈری جو ایریا ہے وہ اچھے سے سموتھ دکھے اور دوستو اب ہم کریں گے ان کی آئیس کا ورک جو باقی ہے اس کو کمپلیٹ تو سب سے پہلے تو ایمریج کا میں مسکارہ لے رہا ہوں جو میں بہت ساری ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں یہ بہت ہی اچھا مسکارہ ہے اور اب میں نے تری کلرز کے ساتھ یہ کلر جو ہے کریٹ کیا ہے پاوڈر پنک کلر جس کے لیے میں نے ایک کلیزو نا کا میٹ گلوز یوز کیا تھا اور ایک میں نے ریواج ایچ ڈی کا اور ایک میبلین کا تو اس طرح سے تین جو گلوز ملا کے تو پھر میں نے یہ کلر جو ہے اس کو کریٹ کیا کیونکہ میں بہت ہی برائٹ کلر چاہ رہا تھا کیونکہ آپ اگر افغان برائٹس کو دیکھیں تو وہ بہت ہی شارپ اور بہت ہی برائٹ کلر جو ہیں وہ لپس پہ یوز کرتی ہیں تو ہوفیلی کہ آپ میرے تھیم کو سمجھ گئے ہوں گے اور اب ہم نے ان کے جو سٹارٹ سے کراؤن ایریہ ہوتا ہے وہاں تک کی جو سارے ہیئرز کو چھوٹے چھوٹے سیکشن لے کے بیک اوم کیا اور اس طرح سے پکڑ کے پھر ان کو اچھے سے سلیک وے میں جو ہے وہ ہم نے بند کیا اور اسی طرح سے یہاں پہ لاکے پیچھے ان کو پین اپ کر دیا کیونکہ ان کی جو اسیسری ہے وہ دیکھ رہے ہیں کافی ہیوی تھی اور کافی براڈ تھی تو ایسی جولری کے ساتھ ہم کوئی اور ویریشن نہیں دے سکتے تو ویسے بھی ہمیں افغان چاہیے تھا افغان تھیم تو افغان تھیم کے لیے دیکھیں میں نے جو بیک پہ بالتو ان کی ساری چھوٹی چھوٹی بریڈز کروا دی اور اب میں بی کیوٹ کے جیل لائنر کی مدد سے ان کے فار ہیڈ کے سنٹر میں ایک چھوٹا سا وہ جیسے ہم کہتے ہیں ڈاٹ ڈاٹس والا ایک سپیسیفک لوگو ہوتا ہے پتھان گلز کا افغان گلز کا تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے دو پوائنٹ لگائے ہیں بلکل ساتھ ساتھ جیل لائنر کی مدد سے اور ایک پوائنٹ میں نے اوپر سنٹر میں لگا دیا جس سے یہ وہی لک آئے گا جو آپ اکثر افغان گلز کو دیکھتے ہیں اور اسی طرح ہم چن پہ بھی جو ہے وہ فار پوائنٹ لگا کے جیل لائنر کے اور اس طرح سے ایک تیم کریئٹ کر رہے ہیں جس طرح کہ آپ نے اکثر افغان گلز کی چن پہ یہ چیز دیکھی ہوگی تو دوستو امید کرتا ہوں آج کا میک اپ آپ کو پسند آئے گا اور اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا کبھی نہیں بھولیے گا اور دوستو آج میں جس مقام پہ بھی ہوں وہ آپ سب کی دعاوں کی وجہ سے ہوں ورنہ میں نہ چیز کسی کام کر نہیں ہوں یہ سب آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے جو آج مجھے اتنی عزت ملی اور آپ لوگ مجھے اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں تو میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں اور سیو کر لی ہیں تو انشاءاللہ آپ میرے چینل کے ساتھ ایکٹیو رہا کریں تو آپ کو ہر دوسرے دن نیو سے نیو ویڈیو ملے گی انشاءاللہ اجازت دیجئے اللہ حافظ